اولاد پر نار کو یعنی جہنم کو حرام فرمایا ہے خاتون جنت کی القابات کیا ہے؟ وہ نام جو کسی صفت کی وجہ سے پڑ جائے اسے کہتے ہیں لقب لقب کا جمع ہے القاب خاتون جنت کی القابات کیا ہے؟ ام السادات تمام سیدوں کی ماں مخدومہ کائنات دختر مصطفی بانوی مرتضی سردار خواتین جہاں جنا سیدہ زاہدہ بطول قاہدہ زاکیہ راضیہ و مردیہ اردو میں راضیہ و مردیہ عابدہ و ظاہرہ محبسہ مبارکہ زکیہ عزرہ سیلت النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ طاہلہ ام الحسنین ام ابیہا خاتون جنت کا خاص لقب ایک ام ابیہا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنے باپ کی ماں اب اس میں محدد سین نے وضاق کی ہمیں سمجھایا اس لقب کے بارے میں خاتون جنت کو ام ابیہا اپنے باپ کی ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آپ سے چلے جتنے بھی سیدہ حسنی حسینی ہے امام حسنی کے اولاد ہیں امام حسین کے اولاد ہیں رضی اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی انہا نے اکالی صلاة و سلام اپنے ایک بابا جان کے نام اور کام کو بکا دیا اس لیے آپ کو کہا گیا ام ابیہا خاتون جنت کا ایک لقب بطول بطول کے معنی ہے منقطع ہونا کٹ جانا چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ دیں اس لیے آپ کا لقب ہوا بطول خاتون جنت شہزاد یہ کون ہے ام الحسنی رضی اللہ تعالی انہا کا ایک لقب ہے زہرہ اس کا کیا بطول شاعر مشکات حکیم الومت مفتی احمد یار کا نعیمی علیہ رحمت اللہ الگنی لکھتے ہیں اللہ تعالی نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی اولاد اور آپ کے محبین کو بوزت سے دور دیا اس لیے آپ کا نام فاطمہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تلگ دیں اس لیے لکا ہوا بطول زہرہ کیوں ہوا لکا یہ سنیے لکھتے ہیں مرآج آر صفحہ چار سو باون اور چار سو تلے پر زہرہ کا مطلب ایک کلی آپ رضی اللہ تعالی انہا جنت کی کلی تھی حتیٰ کہ آپ کی قدی ایسی کیفیت نا ہوئی جس سے خواتین دوچار آتی وہ کیفیت جس میں اسلامی بہنوں کو نماز پڑھنا منع ہوتا روضہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی خاتون جنت پر کبھی کوئی ایسی کیفیت تاری نہیں اور آپ میں کبھی بھی کوئی نماز قدام نہیں کی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی عصر اور مغرب کے ماں پہ امام حسن اور عصر رضی اللہ علیہ کی ولادت دونوں کی عصر کے بعد مغرب سے پہل اور ان کی ولادت کے بعد خاتون جنت نے مغرب کی جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے جنت کی خوشبو آتی تھی آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور مالک جنت تاج دار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوشبو کو سوبہ کرتے ہیں تو ظہرہ لقب آپ کا اس لیے ہے کہ آپ جنت کی کلی ہیں اور اس وجہ سے بھی آپ کا ظہرہ لقب ہوا بعض علمان اور بھی لکھا ہے سنن ابو داود جل دو سفا 368 حدیث نمبر 5270 ام المؤمنین حضرت سیدہ تون عائش صدیقات ویبا طاہرہ عبدا زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چال ڈھال شکل شباہت رنگ روح اور بات چیت میں فاطمہ عفیفہ سے پڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا سبحان اللہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظار جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا بچون و فاطمہ زہر عال خب اس باز تے پایا کہ دنیا میں رہے اور پتا جنت کی نگہت کا کہ آپ دنیا میں جنت کی خوش کو پتا دیتے اس لئے آپ کو کہا گیا زہرہ خاتون جنت ایک لقب طاہرہ زاکیہ اس کا مطلب صاف پا خاتون جنت بچپن ہی سے آپ نے تربیت کس کی پائی اللہ تعالیٰ کے معروف کی تو پیارے آقا صلی اللہ کی نظر رحمت اور فیضان سے آپ ظاہری طور پر بھی پاک باتنی طہارت اور پاکی بھی حاصل کر چکی تھی اس لئے آپ کا لقب ہوا راضیہ اور مرضیہ اور عربی میں کہیں گے راضیہ اور مرضیہ یہ بھی آپ کا لقب ہے چونکہ شہزادی کونین ام الحسنین رضی اللہ تعالیٰ انہا ہر وقت اللہ رب وزت کی رضا پر راضی رہتی تھی اس لئے آپ کو راضیہ اور مرضیہ کہا جاتا ہے وہ اسلام بہنیں جو خاتون جنت سے محبت قدم بھرتی ہیں غور کریں زرا سی پریشانی پر شکوے شکایت کر دیتی ہیں بچوں کی بیماری پر شکوے شکایت کرتی ہیں اولاد نہیں ہے تو شکوے شکایت ہو جاتا ہے وہ سوچ کہ خاتون جنت ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتی تھی شکوے شکایت نہیں کرتی تھی اللہ بہنوں کو بھی صبر و رضا انعیت فرما دیں خاتون جنت کے ایک لگت عاددہ و زائدہ بھی یہ لگت اس لی ہوا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی زہد میں پرہیز گاری میں اور عبادت میں بسر خاتون جنت کی تمام شہزادیوں میں تمام اولاد رسول میں عزبت و شان اس لیے بھی بلند ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی زمانہ نبوت کے انوار و تجلیات میں میراکہ علی صلی اللہ علی کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تین شہزادے اور چار شہزادیاں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ کا علن ہو ان کی ولادت جب ہوئی جب میراکہ علی صلی اللہ میں نبوت کا رسالت کا علان کر دیا اس کے علاوہ آقا علی صلی اللہ کی جتنی بھی اولاد ہے ان کی ولادت ہوئی اس عرصے میں اس زمانے میں جب میراکہ علی صلی اللہ علی اپنی نبوت کا علان نہیں کیا تھے خاتون جنت کی ولادت با سعادت اس وقت ہوئی جب میراکہ علان نبوت کر چکے تھے اس وجہ سے بھی آپ کی شان و عظمت دگر شہزادیوں میں دگر بنات رسول میں عرف و عالی ہے خاتون جنت کی عمر تھی نو سال کہ آپ کی امی جان حضرت سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی بہترین تربیت کر کے پردہ فرماؤ خاتون جنت کا نکاح کتنے عرصے میں ہوا عمر کتنی تھی آپ پندرہ سال اس میں ان اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے جو بچیوں کی جلد شادی نہیں کر بچی ہے ابھی تو چھوٹی ہے ابھی بچی ہے ابھی تو